آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک اور مزے میں ہوں گے تو آج نا میں فرس ٹائم لائف سیشن کر رہی ہوں یہاں یوٹیوب چینل پہ ایون میں اپنی لائف میں فرس ٹائم لائف سیشن کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کبھی انسٹرگرام فیس بوک یوٹیوب وغیرہ پہ کہیں بھی لائف سیشن نہیں کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ آپ لائف کیوں نہیں جاتی آپ لائف سیشن کیا کریں تاکہ صرف جو ہے آپ کی آرڈینس انگیج ہوگی تو فائنلی آج نا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں لائف آتی ہوں ایکشلی میں نے دو تین دن پہلے بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ پوسٹ میں بتایا تھا کہ میں لائف آنے والی ہوں لیکن میں نے یہ بھی لکھا تھا بریکٹ میں کہ اف پوسیبل اگر میری بیبی نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا تو میں لائف ضرور آؤں گے ادھر ویس میں نہیں آؤں گی تو وہی ہوا بس جس کا ڈرڈ تھا میں بھی اڈھکی اسی ٹائم تو پھر میں لائف نہیں آسکی تو آج نا میں بندھن کے بیٹھی تھی لائف کرنے تو آج پھر لائٹ چلی گئی اور جیسے لائٹ آئی تو پھر میں نے سوچا کہ میں اب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ لائف سیشن کرتی ہوں اچھا جی یہاں پہ میں باہر آکے بیٹھی ہوں ایکشلی میں یہاں امی والوں کے گھر آئی ہوئی ہوں تو ابھی فیلال میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ لوگوں کو شور شرابہ سننے میں آئے گا تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا اچھا جی کچھ بھی پوچھنا ہو آپ کو تو آپ یہاں پہ کوسٹنز وغیرہ کر سکتے ہیں اور آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوں گی مجھے کیونکہ میں نے وہ کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں بتائیں اپنی پرسنل باتیں تو آج یہاں پہ میں آپ لوگ کو فائنلی کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی اور آپ سب کیسے ہیں اور آپ لوگ جو کومنٹ سیکشن میں بتائیں گا کہ کیسی لائف گزر رہی ہے سردیاں وغیرہ ہیں کہ کم ہو گئی ابھی تو فیور بری کا منت ہے تو انشاءاللہ کم ہو جائیں گی آستہ آستہ جو ہے سردیاں کم ہوتے جائیں گی اچھا جی تو ابھی بھی میں جب بیبی کو سلا دھلا کے آئی ہوں میں نے سوچا کہ میں جلدی سے لائف کر دوں وانا بیبی اٹھ جائے گی اور آج کلے بیبی کی روٹین بھی کافی ڈسٹرپ ہو گئی ہے کیونکہ وہ رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ سوتی نہیں دن کو سو جاتی ہے اور کبھی کبھر مطلب روکے اٹھتی ہے تو پتہ نہیں کب سیٹ ہوگی روٹین ابھی ماشاءاللہ سکس منت میں چل رہی ہے تو لوگوں کو مطلب کافی ایکسپریئنس ہوگا اگر آپ لوگوں کو بچوں کا ایکسپریئنس ہے تو مجھے بتائے گا کب تک روٹین سے آکے سیٹ ہوگی کب تک میں ریلیکس ہو جاؤں گی کیونکہ ویبک روٹین سیٹ نہیں ہو رہی وہ نیند میں اٹھ جاتی ہے بار بار اٹھتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کی نیپس لیتی ہے اور جلدی اٹھ جاتی ہے تو اسی وجہ سے میں کافی کام وغیرہ نہیں کر پاتے یوٹیوب پہ بھی ایکٹیو نہیں ہوں کسی انسٹرگرام یا فیس بک پہ بھی ایکٹیو نہیں ہوں بہت سارے پی آر پیکجز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں انبوکسنگ کرنے کے لیے تو کافی ٹائم ہو گیا وہ بھی میں نہیں کر رہی ابھی پی آر پیکجز میں ایکسپٹ کر رہی ہوں کیونکہ فیلحال میں بلکل بھی ٹائم نہیں دے پا رہی سوشل میڈیا پلیٹفارمز کو فیلحال میں نے سوچا میں اپنی بیبی کو ہی ٹائم دوں ایکشلی بیبی جب سے پیدا ہوئی ہے تو اس کی روٹین ایسی ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب چھلا کمپلیٹ ہوگا تو بیبی جو ہے اس کی روٹین صحیح ہو جائے گی لیکن اس کے بعد جیسے سے بڑی ہوتے گئے تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں ایک منت ہوگا دو منت ہوگا روٹین جو ہے سیٹ ہو جائے گی لیکن ابھی تک روٹین سیٹ ہی نہیں ہوئی پتہ نہیں کب ہوگی مطلب بیبی جو ہے وہ سوتی ہی نہیں میرے بیبی اور زد بہت ہے ابھی تو ہے جیسے بڑی ہوتے جاریے تو ماشاءاللہ بہت زدی ہوتے جاریے تو کافی جو ہے تو ابھی آپ لوگ اپنے ایکسپرینس میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کیونکہ فرسٹ ٹائم ایکسپرینس بیبی جو ہے میرے ہی فرسٹ ہے تو اسی وجہ سے مجھے کافی جو ہے وہ منیج وغیرہ کرنا مشکل پڑ رہا ہے تو میں گھر کو بھی ٹائم دے رہی ہوں اپنی بیبی کو بھی اور مطلب خود کو لیکن ابھی یوٹیوب وغیرہ پر بلکل بھی میں ایکٹیو نہیں ہوں نہ ہی سوشل میڈیا کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ میں ایکٹیو ہوں تو فیلحال یہی لائف اپ ڈیٹس ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کچھ پرسنل بات یہ والی شیئر کرنے والی ہوں کہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں کہاں سے بلونگ کرتی ہوں کبھی بھی میں اپنی ویڈیوز میں اگر میں نہیں ہوں گا میں نے ایک انٹرڈکشن نہیں کرویا تو آج میں آپ لوگوں اپنا انٹرڈکشن بھی کروانے والی ہوں sorry for this noise actually آج میں آپ لوگوں اپنا انٹرڈکشن کروانے والی ہوں انٹرڈکشن میں میں آپ لوگوں سب سے پہلے یہ بتاؤں گے کہ میں تھٹا سے بلونگ کرتی ہوں تھٹا مکلی جو ہے آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا مکلی ایک بڑا نیکروپولس مکلی گریویارڈ یہاں میں مکلی شاید موسک ہے تھٹا میں تو یہ ان چیز لینڈ بارکس بغیرہ جو بھی ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں کہاں سے بلونگ کرتی ہوں کافی لوگ جو آتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز سے یہاں پر وزیٹ کرنے تو یہ سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے تھٹا تو وہاں سے میں بلونگ کرتی ہوں اس کے علاوہ میں نے میں ایک ہی سسٹر ہوں میں نے تین بھائی ماشا سے میں دو بڑے بھائی ہیں ایک میں ہوں اور اس کے علاوہ چھوٹا بھائی ہے میرا اور جی دوسرا آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں یوٹیوب میں نے کس لیے سٹارٹ کیا کہاں سے انسپائر ہوئی تو یوٹیوب میں نے جو ہے 2016 سے سٹارٹ کیا تھا دیکھنا میں کافی لوگوں کے دیکھتی رہتی تھی اور جو ہے انوشے خان خاتی جا نشو خان گلوس سپس ان سب کو دیکھ دیکھ ایک سال تو میں نے تقریبا ان کو دیکھا اس کو دیکھ کے پھر میرا دل کرا کے انسپائر ہوئی کہ میں بھی یار اپنے ولوگ بنا ہوں تو اس کے بعد میں 2018 میں جا کے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اور باقی کے پلیٹ فارم بھی سٹارٹ کیے تھے اور پبلک میں نے جو کر لیا تھا لیکن ایک بات ہے کہ میں جس سٹی سے بلانگ کرتی ہوں تو وہاں بلکل اس انوائرمنٹ نہیں کہ میں شوہر ہو رہا تو اس طرح میں نہیں بنا سکتی تھی تو جتنا بھی مجھ سے ہوا میں لوگ کافی ایسے بھلوگ بناتے صرف ہاتھ پاؤں اس طرح شو کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین بتاتے ہیں تو اسی وجہ سے اسی کو لے کے میں اپنے یوٹیوب چینل کو انٹروڈیوز کیا اس کے علاوہ جو ہے میں نے 2018 میں یوٹیوب سٹارٹ کیا تب میرے مائنڈ بلکل بھی نہیں تھا کیسے مونیڈ ریزیشن ہوتی ہے کیسے اس کی آگے کوپی ریٹس کیا ہوتے یہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا لیکن میں آگے جا جا کے سٹیڈی کر کر کے جا کے میں اس کو آگے بڑھایا لیکن جس سے پوچھیں گے کافی لوگوں یوٹیوبر سے پوچھا کہ کیسے ہوتا ہے یہ آگے کیسے رن کرتے ہیں یہ جینل اور کس طرح اس کی وغیرہ بھڑھتے ہیں لوگ کس طرح سبسکرائب کرتے مطلب کس طرح جو پروسس بتائیں کافی لوگ اس طرح جان چھوڑا دیتے تھے کوئی بھی نہیں بتا تھا پھر میں اس کے بعد جا کے میں اسٹیڈی کی تو تب جا کے پتہ لگا کہ آپ کا چینل بند ہو سکتا ہے تو اس کے بعد میں نے ریموو کر سانگز باقی گئے لیکن مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود سے ہی میں نے سارا چینل سٹارٹ کیا ہے خود ہی سٹیڈی کر کے آگے بڑی ہوں اور ابھی جا کے میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے سپٹمبر میں جا کے تو ماشاءاللہ سے ابھی میرا چینل مونیٹائز ہوا ہوا ہے اور ابھی 2021 میں اس کی پولیسیز کا سنا تھا کہ جینوری 2021 میں اس کی پولیسیز ہونے والی ہیں جہاں آپ کو 1000 سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ 10,000 کرنے ہوں گے اور جہاں پہ 4000 watch over کرتے تھے تو یہاں پہ آپ کو 5000 watch over complete کرنے ہوں گے تو پھر یہ پولیسی سنی تھی لیکن implement کب ہوگا یہ کچھ idea نہیں تو یہاں پہ ہوگی youtube information اور آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو میں جس وقت لائی ہوئی ہوں میں کوئی بھی یہاں youtube پہ نہیں کیا تھا کہ live آنے لگی ہوں میں instagram پہ post story ڈالی تھی کہ live آنے ھائنے ھائنے میں یہاں پہ میں کسی کو انفرم نہیں کی تو یہاں پہ کوئی بھی ہے تو اگر آپ لوگ دیکھیں کیسا experience view میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں میں یہاں بس اس طرح بیٹھی ہوئی ہوں باہر کے voice بھی آرہی ہیں noises آپ کو آرہی ہیں تو میں انشاءاللہ جب live آؤں گی تو کوئی اچھا سیٹ اپ کروں گی فیلحال جو یہ first time ہے میرا اس کے علاوہ آپ مجھے بارے میں بتائی گا میرا چینل کی بارے بتائی گا میرا چینل کی آپ کو لگتا ہے اور مجھے آئیڈیاز بھی دیجئے کہ میں کس طرح کی ویڈیوز بنا ایک بیبی کے ساتھ بہت زیادہ ڈیفیقل ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا تو اس لیے میں جو کونٹینٹ جو کروں میں بیبی کو کیر کروں یا اس کی اسی وجہ سے میں یوٹیوب پہ بریک لیا ہوا ہے لیکن آپ لوگ سجیسٹ کریں میں کس طرح ہینڈل کروں میں اسما حسیب کو دیکھتی رہتی ہوں اس کی بیبی ہے ماشاءاللہ سے میری بیبی کے جتنی ہے ایک ہفتے کا فرق ہے جیسٹ تو پھر اس کو دیکھتی رہتی ہوں وہ ڈیلی ولوگ بناتی تو میں پھر وہ ہی سوچتے ہوں یہ کیسے کر لیتی ہے تو اسی رہی ہوں تو انشاءاللہ جو ہے وہ پھر سوچل میڈیا پر ایک ٹھو آؤں گی آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ بنی رہی گا آپ لوگ سب میرے فیملی ہیں اور سجیشن وغیرہ سب کا کام ہے آپ مجھے اپنی سجیشن دیجئے کہ میں کس طرح کونٹنٹ کروں آپ پسند آتا کہ نہیں آتا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تو آج لائیو میں یہ بات مجھے آپ لوگ سے کرنی تھی آپ لوگ کو میرا چینل پسند آتا بھی ہے کہ نہیں آتا تو جی اب ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری شور آواز آرہی ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا اچھا اور اب ہوا ہے شام کا وقت چارجنے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں پہلے بیبی سوئی ہوئی تھا آپ لوگوں کے ساتھ آج 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 کیونکہ آج ہم نے دے سے بریکفاسٹ کیا تھا ہلبا پوری کھا تو ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ابھی بھوک نہیں لیکن نورمال ہم تین ساڑھے تین تک کھانا کھا لیتے اور ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن میں سوچ رہو کہ نہ کروں جب کروں گی تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیتی رہوں گی اس چیز کا لیکن اوپر سے آپ لوگ کو اس کا بتا دیتی بیوی فیٹ پہ ہے تو پھر ریفیکلٹی ہوگی تو فیلحال جو میں کھاؤں گی پیاؤں گی سب لیکن پوزشن میں کھاؤں گی ٹھیک ہے تو ڈوکٹرز اگرہ بھی ایس ہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ڈائیٹ کریں لیکن اس طرح کھائیں کہ آپ کو ویکنیس نہ ہو تو کتنا تھا اور اب کتنا ہے تو یہ ساری ایک ویڈیو بنا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ جو نیو مومز ہیں جن کا ویٹ پوٹ آن ہو گیا ہے آفٹر بیوی تو پھر وہ کنٹرول کر سکے میری ویڈیو دیکھ سکے اور موٹیویٹ ہو موٹیویٹ ہوئی ہوں فائنیلی میں نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا کہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا ویٹ ریڈیوز کروں گی کیونکہ فرسٹ بیبی پر اگر ویٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر سیکنڈ بیبی کے بعد بڑھ جاتا تو پھر کم کرنا بہت ڈیفیکل ہوا لیکن پھر اپنی ویٹ پہ نہیں آیا زہری بات ہے بیبی کے بات ویٹ آلرہی بھر جاتا ہے بھلے بی ڈیلیویر ہو جائے پھر بھی تو بندہ کھاتا پیتا ہے اور فیٹ کرواتی تو زیادہ بوکھ لگتی زیادہ خاتا ہے بی بندہ بھوکھ لگتی تھی تو اس طرح ویٹ ہے کافی ویٹ کا اشیو ہے اور میں انشاءاللہ اس کو ریڈیوز کروں گی اور اس بار میں نے ٹھانکی رکھی ہے کہ میں کم کر کے ہی رہوں گی کیونکہ جب آپ کی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تب آپ مائنڈ سیٹ ہو پھر آپ ہر چیز کر لیں گے یہ ساری مائنڈ کے میں ہر بار ڈائیٹ سٹائٹ کی ہے لیکن بیچ میں چھوڑ دیتی ہوں لیکن بیچ میں چھوڑ دیتی ہو کوئی ایکشل ویٹ پہ آکے جو ٹارگٹ ہے اس پہ اچیو نہیں کر پاتی تو اس پر میرا بلکل بھی موڈ نہیں چیٹنگ اغیرہ کرنے کا جو اور میری کزن کی بھی ہے شادی فیپ میں تو ایک مہینی کے اندر میں نے سوچا جتنا بھی لوس ہو سکتا ہے تو میں کر لوں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کومنٹ کریں آگے کہ آ رہے ہیں نہیں آرے مجھے کچھ معلوم نہیں میں فرس ٹیم آئی ہوں تو مجھے کچھ آئی نہیں کہ آپ لوگ کومنٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ کافی لائیو آگئے ہیں یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کافی لوگ ہیں لائیو لیکن کومنٹ شو نہیں ہو رہے اگر کوئی آواز آپ لوگ آرہ رہی ہوگی تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر دیکھیں کومنٹ آرہ ہیں یا نہیں آرہ مجھے مجھے دیکھ نے ہیں جو لوگ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ فیل حال جو ہے لائیف میں یہ چل رہا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا بہت شادیاں تھی سیزن یہ سارا شادیوں میں گزرا اس شادی ویڈیو شیئر کی شادی ویڈیو بردی ویڈیو تو ابھی بھی بردی ویڈیو رہتا ہے اس میں تین چار بردی ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس بار شادی ویڈیو میں وہ سوچ رہی تھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں کرنی چاہیئے بردی وغیرہ اس طرح کے ایوینٹ کرنے چاہیئے کیونکہ لائف میں رکھا کیا ہے خوشیاں کم ہو گئی ہیں کہیں بھی مزا نہیں ہے بس رکھا کریں بس اور تو کہیں بھی مزا نہیں آتا آج کل بس نہیں آتا کرونا نے اور بھی مزا خراب کر دیا جہاں بھی جاؤ ابھی تو وہ کرونا نے بیچ میں آکے بہت زیادہ گر بڑی کر دی تھی امال اینڈ مائی دا پلیز اچھے ٹومر مائی مائی بردے آنٹی بردے اچھا کومنٹس آ رہے ہیں آپ کی تو ابھی معلوم ہو گیا مجھے انہوں نے کومنٹ کیا ہے اچھا جو جو لائی مجھے وہ بتاتے چلیں کہ میرا چینل لگتا ہے آپ لوگوں کو اور ہیلو امال اینڈ مائی آپ کس طرح چینل ہے آپ مجھے کومنٹس میں بتائے گا آپ شاید دونوں سسٹر کا چینل ہے امال اینڈ مائی دا تو مجھے آپ لوگ کومنٹس میں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے چینل کے لئے کچھ اور میں ویڈیوز بناؤ بیبی کے حوالے سے بناؤ گر کی روٹین کے سب مجھے مجھے گلتی ہو گئے تو مجھے معاف کر دی جی گا میں لائیو کبھی نہیں آئی ہوں تو مسٹیک ہو سکتی ہیں اس کو ignore کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا میں سوچ رہی ہوں اجازت مانگ کیوں کہ ابھی میں جاؤں گی لنچ وغیرہ کروں گی تو ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں یا لائیو سیشن کرتی ہوں جیسا ہو سکے گا میں انشاءاللہ اپ ڈیٹ دوں گی پھل حال تو 17 منٹس ہو گئے ہیں اس لائیو سیشن کو کافی باتیں ہو گئی ہیں میں اپنی اپنا بتایا کہ میں ایک سیسٹر ہوں میرے تین بھائی ہیں اور بیسکلی میں جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہوں میں مہرانی انیورسٹی جامشورو سے انجنیرنگ کے آرکیٹیکٹ میں پاس آؤٹ کیا ہے لیکن اس کے بعد میری جوب نہیں ہوئی اس کے بعد شادی ہو گئی تھی شادی کے بعد بندہ نہیں کر پاس جوب جوب سیٹی میں بلانگ جوب کراچی میں ہیں تو کراچی کے حوالے سے رائش کا مسئلہ ہے تو اسی وجہ سے کافی چھوڑ دیا کافی ٹائم ہو گیا میں اپنا ورک کرنا چھوڑ دیا اس فیلڈ کے حساب سے حالکہ میں گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہوں لیکن ابھی بیبی ہو گیا تو بیبی کے بعد کافی دیفکلٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جیسے بیبی بڑی ہوگی تو میں اپنا ورک کنٹینیو کروں گی کیونکہ آپ گھر کے بھی لیپ ٹاوپ پہ کر سکتے ہیں میپ وغیرہ بنا سکتے ہیں اس وجہ سے پھر میں گھر پہ ہی کام کر لوں گی اور آن لائن وغیرہ اس اس کے علاوہ جو ہے انگیج تھی تو میری شادی ہو گی تو اس وجہ سے سٹیڈی کو آگے نہیں کر پائی چلیں جی پھر اب مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں آپ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنی دعا مجھے یاد رکھے گا بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب تو آپ نے کیا ہوا ہے لیکن کافی لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے ویوز وغیرہ مجھے کم آتے کیونکہ جتنے میرے پاس سبسکرائبر اس کے آدھے سے آدھے کم مجھے ویوز آتے ہیں کیونکہ 2000 پلس مطلب 2700 سے بھی زیادہ میرے سبسکرائبر ہیں لیکن ویوز اس کے بلکل 0% آتے ہیں اس حساب سے آتے ہی نہیں تو شاید آپ لوگ نے سبسکرائب کی ہوگی تو نوٹیفکیشن بیل آئیکن کا جو ہوتا ہے وہ آپ نے کلک نہیں کیا ہوگا جب کلک کرتے ہیں تو اپڈیٹ آجاتی ہے کہ کسی نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ لوگ ضرور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفائی آجائے تو یہ میں کہنا ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور جو ویڈیو اچھی لگے آپ لوگ شیئر کیا کریں اس کے نیچے کومنٹ ایڈ لائک کیجئے گا اور اپنی سجیشن بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا میں آپ لوگوں کی سجیشن کا بلکل خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ویڈیو اس طرح بناتی رہوں گی کافی سجیشن مجھے آتی رہتی ہیں جس انسٹراغرام پہ ڈیم آئے تھے تو وینیڈی ٹور کریں وینیڈی ٹور تو وہاں پہ جب میں Q&A رکھا تو وہاں پہ بھی میجورٹی لوگوں نے بولا تھا تو اس ویڈیو بنایا تھا وینیڈی ٹور کا تو کافی ویڈیو بنانا بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے ایک بیبی کے ساتھ تو اور مشکل ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی کلپس ریکارڈنگ کرو اس کو ایڈیٹ کرو اس کے بعد وائیس ہو کرو بہت مشکل ہوتا ہے it takes time time consuming ہے اور being a mom being a house wife تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو بس آپ لوگوں کو ساتھ چاہیے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے لائک کریں گے تو ہمارا دل اور بڑھے گا اور موٹیویشن ہوگی تو ہم اچھے سکھا کام کریں گے جو 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 چینل ہے اگر اپریسیشن ہوگی تو اگر کام کام کسی اچھا میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور جو ہے تین ہزار ہونے والے ہیں سبسکرائبر انشاءاللہ میں گیو سپورٹ ہوتی ہے گھر میں ہماری گھر میں سب جوب پر چلے جاتے ہیں گھر پر میں ہی ہوتی تو مجھے گھر کام کرنے ہوتی بیبی کو دیکھنا ہوتا ہے بیبی کو سارا ٹائم لک آفٹر جو ہے لیکن جب 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 آتے ہیں اس کے بعد بیبی کو دیکھتے ہیں تو بیبی سٹارٹ کرنے سیری لک سیری لک سیری لک آپ مجھے بتائے گا کون سا میں استعمال کروں رائس ویٹ والا بھی آتے اور بھی ریفرن فلیورز ہوتے ہوں گے جب بیبی شاپنگ کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا اور بیبی کو انشاءاللہ میں کھانے پر لاری ہوں سو جی وغیرہ یہ ساری مجھے جو ہے سب نے بتائی کھچری وغیرہ جو بھی ہوتا ہے فلال نیشل سٹیج میں بیبی کو کھلانے کے لیے وہ میں انشاءاللہ سٹارٹ کرنے مالی ہوں بیبی کا اور جی میں نے لائف سیشن سٹارٹ کیا تھا پونے چار بجے شاید اب بھی ہونے لگے ہیں چار تین اور میں چاہوں گے آپ لوگوں سے اجازت آپ لوگ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اپنی سجیشن میرے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کے بارے میں مجھے بتائی گا کیا کروں بیبی کے حوالے سے بھی مجھے اپنے ایکسپیئرنس شیئر کیجئے گا چلیں جی ٹھیک ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ